اسلام علیکم ناظرین آج کے اخبار کے ساتھ میں حرانہ عدیل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے آمین بڑھتے ہیں پروگرام کے جانب علم دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ ارشاد رب بھی ہے رب زبن علم اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤ ارشاد پیمبر ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے شیخ سیادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچہ جو تعلیم و تربیت ابتدائی چند برسوں میں حاصل کرتا ہے وہی اس کی زندگی کا قیمتی احساسہ ہے تعلیم ہر قوم کی بنیاد معاشی و معاشرتی استحکام سیاسی قابلیت روحانی اصلاح و ترقی کے ساتھ ساتھ انسان اور دیگر مخلوقات میں بنیادی فرق کی زامن ہے وقال شاید وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیتوار جیسے اکبر کہا کرتے تھے وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نام بر سیکھو اٹھو تہذیب سیکھو سنتیں سیکھو خنر سیکھو بڑاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو خواہ سے خوشکتر سیکھو علوم بحر و بر سیکھو ناظرین کرونا کی دوسری لہر میں شدت آگئی ایک دن میں چوالی سنبات دوہزار سات سو چپنڈے کیسز ان سی او سی کی تشویش ہونے لگی حکومت نے دو دن بعد تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا آن لائن کلاسز چاری رہیں گی دسمبر کے امتحانات بھی ملتوی وفاقی وزیر نے کہا اقدامات طلبہ اور اسادتہ کے بہترین مفاد میں کیے نیشنل ایڈوکیشن کاؤنسلہ پاکستان نے فیصلہ مسترد کر دیا کہتی ہے تعلیمی اداروں کی بندش سے کورونا کابو میں آنے والا نہیں طلبہ خوش سوشل میڈیا پر بھی منفرد انداز اپنا لیے سن کو تمام تعلیمی اداروں کی بندش پر اختلاف ہے ناگہانی آفت پر ناگہانی آفت اپنی جگہ لیکن سوال تو بہت سارے ہیں کیا پہلی لہر سے ہم نے کوئی سیکھا تھا کیا واقعی ہم نے اپنے میار سیٹ کر لی ہیں کیا ہم نے کوئی تعمیری سوچ اپنائی سیاست اور صرف سیاست کے علاوہ کوئی ایسا کام کیا کہ دوسری لہر بھی آ سکتی ہے کیا نہیں تھا اس وقت جو اب تک کچھ نہ ہو سکا یعنی کیا نہیں تھا اس وقت جو اب تک کچھ نہ ہو سکا کہ ادارے نہیں تھے وزیر نہیں تھے مشیر نہیں تھے معاونین نہیں تھے ان کلمدانوں کے نیچے کوئی دھانچہ نہیں تھا بقول شائر ہی کہوں گا حیرت ہے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اکراہ سے ہوا تھا اور کچھ نہیں تو خدارہ حفظان سیت کے ادارے ہی متحرک کر لیتے ان کی وزارتیں مشیر اور معاونین ہی کچھ کر لیتے سوائے کلمدان بدلنے کے کچھ نہیں ہوا ذمہ تو اٹھانا ہوگا اور ہاں رہی تعلیم اور تعلیمی ادارے کیا دھرنے جلسوں کے علاوہ ان مصروف زمانہ عہد اداران کو کچھ یاد نہیں تھا ان کے ٹاک شوز نکال کے دیکھیں پتہ چل جائے گا کتنا کام ان لوگوں نے اپنے شعبوں پر کیا ہے وزیر کہیں اور کا اور تفسرے کسی اور موضوعات پر رہ گئے قوم کے معمار بلکہ ان کی نظر میں تو صرف وہی معمار ہیں جو پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے معمار بھی ہیں جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں یہ لاکڈاؤن تو ان کی بھوک بڑھائے گا اور علم ختم کرائے گا قابل غور ہیں یہ الفاظ جہاں معصوم بچے ہٹلوں پر کام کرتے ہوں جہاں پر مفلسوں کے واسطے تعلیم مشکل ہو جہاں علم و ہنر کے نام پر اونچی دکانوں میں بدیسی فکر وکتی ہو پرائے مال ملتا ہو وہاں کے نونہالانے بطن معمار کیا ہوں گے کل ان کے ہاتھ میں اس قوم کے پتوار کیا ہوں گے کاش ہم نے کچھ سوچا ہوتا کہ کرونا ہے پہلے کے بعد دوسری لہر بھی آئے گی اب کسی کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا ذمہ داری نبھانا ہوگی ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سیستہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیت کا تعریف آپ کے سامنے لگتوں میں اسا دو مہمان شخصیت ہیں اور دونوں کی دونوں آن لائن ہیں ایک شخصیت جن کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے اور طویل عصر سے اس سے منصرک ہیں اور یہ تجربے کی اعتوالت کئی دہائیوں پر مبنی ہے میرے ساتھ واشنٹن سے موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب سلام علیکم سر سلام علیکم سلام علیکم صاحب بہت شکریہ بات دینے کا میں اپنی دوسری شخصیت بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ذرا متعارف کرا دوں میرے ساتھ دوسری شخصیت ہیں ان کا تعلق شعبہ بقالت سے ہے اور تجزیہ کاری میں اچھی خاصی محارت رکھتے ہیں اور سپیشلی ان کی جو یہاں پہ اپیرنس ہوگی وہ قانونی اور آئینی حوالے سے ہم کچھ سوالات ان سے کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں چیرمن نیب ریفارمز کمیٹی پنجاب لاہور ہائیم کورٹ بار بیریسٹر وقاس عبریس خان صاحب شہر علیکم وقاس بہت شکریہ تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں گفتگو کا سلسل شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے خبرات کی زینت بنی وہ ہے جی کورونا کی دوسری لہر میں شدت آگئی اور سب سے اہمیت کی حامل جو چیز ہے حکومت کا 26 نومبر سے دو جلائی تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ آن لائن کلاسے جاری رہیں گے دسمبر میں ہونے وارے امتحانات بھی ملتوی طلبہ اور اساتسہ کے بہترین مفاد میں اقتامات کیے یہ کہنا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا تو فیصلہ بہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا ایک تو کرونا کی دوسری لہر ہے شدت آگئی اچھی خاصی امباد کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے باقی معاملات بڑھ گئے ہیں مریض کریسز بڑھ گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم معاملہ ہے وہ ہے تعلیمی اداروں کا قوم کے مماروں کا ان کے مستقبل کا تو کیسے دیکھ رہے ہیں فیصلہ یہ کیا گیا ہے پھر سے چھوٹیوں کا اور وفاقی وزیر تعلیم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ طلبہ اور اصادتہ کے بہترین مفاد میں اقتعامات کیے گئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا تفسرہ اور روشنی ڈالیں پیرانا صاحب یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا مجھے یقیناً ہے یقین ہے وزیر تعلیم کے لیے مناسب آدمی ہیں اور کافی قابل صحابے فہم ہیں سمجھتے ہیں معاملات کو لیکن دیکھیں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آیا آپ بھرپور احتیاط کریں اور اس میں ظاہر ہے کچھ غلطیاں کر بیٹھیں تو احتیاط کے ساتھ پوری احتیاط کے ساتھ اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں تو وہ ایک زیادہ بہتر آپشن ہے میرے نزدیک بنسبت یہ کہ آپ احتیاط نہ کریں اور غلطیوں کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں جسے کہتے ہیں انگلیش میں to err on the side of caution تو یہی انہوں نے ایک میرا غلط طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس فیصلے میں زیادہ مفاد مفاد عاممہ قسم ہے اچھا دیکھیں پاکستان کی بڑی ایک مخصوص صورتحال ہے پاکستان کا ایک ترقی پذیر ملک ہے ہمارے پاس غربت ہے ہمارے پاس صحت عاممہ کے وہ وسائل موجود نہیں ہیں جو ترقی آفتہ ملکوں کے پاس ہیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ کرونا کتنا خطرناک ہے اور کیا سارے لوگ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ تو یہ شرعہ امواد اتنی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ نہیں ہے اتنے لوگ اس میں وفات نہیں پا رہے لیکن بہرحال پا رہے ہیں اور جو اس میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ ہاسپیلز کا روح کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ صرف اس بات کو ذہن میں رکھے کہ چونکہ شرعہ امواد کم ہے لہٰذا اگر ہم پڑا اس کو پھیلنے دیں اور اگر زیادہ احتیاط نہ بھی بڑھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک غلط سوچ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہاسپیٹلز ہیں اور آپ کی جو صحت کی تمام جو سہولیات ہیں پورے ملک میں اگر وہ صرف ہاسپیٹلائزیشن سے اوورویلم ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی یہ سمجھئے کہ جگہ باقی نہیں رہتی اور جو کہ میرا خیال ہے کسی حد تک کیس ہے بھی اس طرح کا بہت سے علاقوں میں کہ وہاں عام جو ڈاکٹرز ہیں یا جو عاملہ ہے وہ پوری طرح سے ان معاملہ سے کوپ نہیں کر پا رہا تو اس کو کیا کیا جائے اب دیکھئے آپ نے بلکل وجہ فرمایا کہ قوم کے ممار ہیں ہمارے جو یہ نئی نسل ہیں بچے ہیں انہی کو آگے جا کر آئندہ چند سالوں میں یہی بچے اس ملک کو سمحلیں گے اس ملک کو آگے بڑھائیں گے تو اس وقت ان کی پروٹیکشن ان کے تحفظ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ایسے اقدامات لیے جائیں جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی انجائش نہ ہو اور اس خطرے کو اس خطرناک لیکن فیسر میرا ایک سوال ہے یہاں پہ میں قطن کوئی تنقیدی حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں کے ناگہانی آفت ہے ہمیں اس پہ قابو پانا ہے جتنا تعاون ہو سکتا ہے کرنا چاہیے لیکن ادارے تو ذمہ دار ہیں حکومت ذمہ دار ہے وزراء مشیر یہ سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں ایک سٹرکٹر ہے ڈھانچا ہے سارا آخر یعنی کرونا کی پہلی لہر اور دوسری لہر کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ اچھا خاصا تھا آپ کو نہیں لگتا اب یہ جو ایک دم سے فیصلے ہو رہے ہیں تیزی آگئی یہ معاملات بڑھ گئے تو اس دوران میں آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں تاخیر ہو رہی ہے توجہ کی دیکھیں تاخیر ہے لیکن رانس صاحب دیکھیں اس ایک علمیہ پر ایک ہمارا ایک انسانی علمیہ ہے یہ کسی ایک قوم کسی ایک ملک کی تک محدود نہیں ہے یہ انسانی علمیہ ہے اور اس میں ہم کو تھوڑا بہت ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے میں نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر حکومت پر کوئی تنقید کروں اس حوالے سے کیونکہ آپ دیکھیں جو ترقیافتہ ممالک ہیں جہاں کہ میں اس وقت بیاک ہوں امریکہ میں اس وقت حال بہت خراب ہے نیو یورک یہی فیصلہ بہت سی اسٹیٹس اپنی طور پر لے چکی ہیں ورجینیا ہے بڑی بڑی اسٹیٹس نیو یورک ہیں جہاں پر اسکول اور کالوجز میں آئیں یا آن لائن لیں تو جب کچھ طلبہ وہاں پہنچے بچے اسکول میں تو اس میں جو شرع ہے انفیکشن کی وہ بہت زیادہ بڑ گئی تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہ آپشن بند کر دیا اور اب صرف وہ اکثر اسٹیٹس میں یا صرف آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو ایون جو ترقیافتہ ممالک ہیں وہ بھی یہ فیصلہ کرنے پر بجبور ہیں اور ایک ایک سہولت ہے اور اس سہولت کو دیکھیں یہ جو رانہ صاحب یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا ہمارے تمام ناظرین جو بھی اس کو سن رہے ہیں یہ بات دیکھنا ہوگی کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے یہ ایک ایسا علمیہ ہے اس تاریخ انسانی میں کہ جس سے پہلے کہ کبھی انسان نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا ہماری اپنی جو ایک یہ چل کہیے کہ ہماری اپنی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جلیں میں فیسر آپ کی طرف آتا ہوں بیرسر جو مہمان شخصیت دوسری وہ بیرسر ہیں باہر قانوندان ہے اور ان سے مجھے کچھ قانونی اور آئینی حوالوں سے سوالات پوچھنے ہیں بیرسر بکاس پہلے تمہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا اب اس فیصلے سے مطالق قانون اور آئین کیا کہتا ہے دیکھیں ہمارا جو law of the land ہے supreme law of the land constitution اور پاکستان اگر اس کے تناظر میں دیکھیں تو ہمارا article now ہے that is very much clear in this regard right to life and security to life جو ہے یہ determine کرنا this is the primary liability of state or state meaning there by federal حکومت meaning there by کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کی یہ liability ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کی right to life security of life کی situation کو سورتحال کو determine کرے اور اگر یہ حکومت کو لگے کہ کوئی ایسے معاملات ہیں یا prevailing situation جسے لوگوں کی زندگی یں جا سکتی ہیں تو اس میں وہ اپنی جو wisdom کے مطابق legally اور constitution action لے سکتی ہے at the same time یہاں پہ چکے schools کو بند کر دیا گیا لیکن marriage halls کو restrictions کے ساتھ اور پبندیوں کے ساتھ اور ایسو پیس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے functions کو یا activities کو continue رکھنے کے لئے کہا گیا at the same time shopping مال اوپن ہے تجارتی مراقض اوپن ہے تو اس حوالے سے آرٹکل اٹھارہ جو آئین پاکستان کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ freedom of trade freedom to right to exercise the profession this is a fundamental right to all the citizens of Pakistan اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام شہری جو کوئی بھی لاغ profession کو exercise کرتے ہیں اس میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سازگار محول فراہم کریں تاکہ وہ اپنی activities کو continue رکھ سکیں سکولز وہ جگہ تھی جہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم دیکھیں ہماری اطلاعات کے مطابق یا daily basis پہ ہماری observation کے مطابق سکولوں کے اندر تو ایسو پیز کے تحت بچے بڑی اچھے طریقے سے اپنے تلیم و تدریس کے سلسلے کو جاری ساری رکھے تھے اور یہ بڑی unfortunate situation تھی کہ ہماری حکومت کی طرف سے ایک discriminative action لیا گیا جو کہ اگر آئین پاکستان کے article 18 میں دیکھے تو آئین پاکستان اس چیز کو بلکل encourage نہیں کرتا اور اس حوالے سے 2011 کی ایک سپریم کوٹ آف پاکستان کی judgment بھی موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ no net not any policy can be formulated by federal government which is discriminative in the nature اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ marriage halls کو open رکھتے ہیں آپ اپنے تجارتی مراکز کو open رکھتے ہیں بزاروں کو open رکھ لے ہیں لیکن تلیمی میدان میں قط گنے لگا دیتے ہیں پبندی لگا دیتے ہیں تلیمی ادارے بند کر دیتے ہیں جس سے سکول مالکان کو بچوں کو سفر کرنا پڑتا ہے تو ایسے کنیمی ایکشنز کو دوہزار گیارہ کی ججمنٹ ہے سپریم کوڑا پاکستان کی جس کا پی ایل دی پیج پورٹی فور ہے تو ایسی چیزوں کو ڈسکریج گیا گیا سپریم کوڑا پاکستان کی کہ ایسی جب ایکشنز لیے جاتے ہیں تو عوام کے اندر عوام کی جو سپیسوک کلاسیز ہیں ان کے اندر ایک ڈسپوائنٹ اور حکومت کی طرف ایک ہیٹریڈ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یعنی یہ تمام معامولات جو ہیں ہر حوالوں سے جس کو کہہ سکتے ہیں جہاں پہ ایک اٹھ ہو سکتا ہے وہ چاہے شاپنگ مال ہیں ٹریڈنگ پچیس ہے وہ آرٹیکل پچیس ہے انہیں پاکستان کا جو قویلیٹی کی بات کرتا ہے سپیشلی جب ہم پرفیشنلز کی بات کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ٹریڈ سے وہ بستہ ہیں جن کے میں یک سانیت پائی جاتی ہے جن کا کوڈ آف کنڈیکٹ مور اور لیس سیم ہے اب آپ دیکھیں میریج ہالز میں بھی اکٹ کیا جاتا ہے ہمارے پلیٹیکل جلسے جلوسوں کے اندر بھی جو اجتماعات ہوتے ہیں جس طرح تذیعہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ پوچھ رہے تو انہوں نے آپ کو امریکہ کے بارے میں بتایا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یوکے کے اندر بھی آپ دیکھ تو وہاں پہ بھی تلیمی ادارے جو ہیں وقتی طور پر بند کیے گئے لیکن ایس سیم ٹائم وہاں پہ چرچ میں ریلیجیس رسومات بھی بند کر دی گئی وہاں پہ تجارتی مراکس بھی بند کیے گئے اور وہ تمام اکٹیویٹیز وہ چاہے ڈینرز تھے چاہے وہ پپس تھے جہاں پہ اجتماعات یا تین یا چار سے زیادہ بندے اکٹھے ہوتے تھے وہ تمام پلیسز پہ کتگن لگائی گئے لیکن ہمارے ملک میں میریج ہال تو آن ہیں وہاں پہ دو سو لوگ اکٹھے اور وہ بہت زیادہ پروفٹ میں نہیں آسا کہ ان کو سٹارٹ ہوئے دو سال وہاں پہ بچوں کی تداد ہی سو ڈیٹھ سو بلکل سو ہے اور وہ اس طرح کے جو سکول ہیں ان کی تداد بھی پاکستان یعنی یہ بڑا قابل گوھر نکتہ ضرور ہے بلکہ وقاص میں ایک ہو رہا ہے جہاں ہم developing country ہیں تو اس حوالے سے ہمیں ہر چیز کو مدد نظر رکھنا ہے یعنی سٹوڈنٹس کا اگر حرج ہو رہا ہے تو ان کی دوسری ایکٹیوٹیز پر بھی خیال کرنا ہوگا دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن تعلیم ہوگی یا صورتحال ہوگی اس ہمارے پاس وہ بہت کوئی قابل رشت نہیں ہے اور ظہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد تو مزید حالات بتر ہوں گے لیکن دیکھیں بلکات وہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بچوں نے بڑے جلوس نکالے اور شفقت نحمود صاحب کے حق میں نعرے لگائے بلکہ وزیراعظم تک کے لیے ان کے لیے نعرے لگے تو جہاں تک بچوں کی بات ہے وہ خوش ہیں لیکن دیکھیں آپ کے بیرسر صاحب نے بات کی بلکل بات صحیح ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی حالان کے آپ کے سعید غنی صاحب نے اور پنجاب کے وزیراعظم نے تھوڑی تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن اس میں کنسسٹنسی کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک کام کرتے ہیں ایک فیصلہ دیتے ہیں تو منطقی چیز یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک جگہ آپ حجوم کو کھٹا ہونے سے منع کر رہے ہیں بچوں کو لیکن دوسری طرف وہی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ شادی ہال ہوئے آپ کے ہوتیل ہیں ابھی بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی یعنی کل رات تو ہمارے کچھ دوست میں نے پوچھا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہ ہم لوگ ہمارے دوست ہیں باہر بیٹھ ریسٹران میں کھانا کھا رہے تو میں نے کہاں بھائی بہت بری حالات ہے کئی لوگ کہ آپ کب تک کریں کیا کریں یہ صورتحال تو دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن یہاں پہ مجھے مقصر سا بقفہ لینا ہوگا اس کے ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجیعوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ جان سے ٹوٹا تھا وہیں سے میں جوڑتا ہوں اور میری بات ہو رہی تھی فیضر سے فیضر میں ایک سوال تو میرا یہی تھا کہ قوم کے معماروں کے حوالے سے ان کی تعلیم کا حرج رہا ہے لیکن اب میں تھوڑا سا ان معماروں کی اقسام میں جاؤں گا اقسام سے برات ایک قسم وہ بھی ہے بچوں کی جو ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں اور سٹڈی بھی کرتے ہیں یعنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اب لکڈ ایک لفظ یا ایک 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 مجموعی کام کو دیسٹ عزم تو یہی ہے کہ آپ سٹیٹ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے اپنے نعرے روٹی کپڑا مکان اور کم از کم وہ لوگ وہ حکومت سندھ کی حکومت ہے ان کا ایک بڑا نعرہ ہوا کرتا تھا روٹی کپڑا مکان کہ سٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ظاہر ایسے موقعوں پر آپ عوام کی مدد کریں ان کو ریلیو دیں لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کی اپنی اکانومی اتنی خراب ہے اس توقت خود اس پینڈیمک سے پہلے ہی ہماری جو معیشت تھی وہ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ یہ مزید ہمارے افراد کو تمام عوام کو نہ صرف یہ کہ تعلیم بھی جاری رکھنے کی سہولت ہیں گھر پر پہنچ چلے باریک سر آپ کی رائے بڑی قیمتی اور بڑی احترام کے قابل ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے پینڈیمک میں کہیں نہ کہیں اہدداران حکومتی عراقین جتنا سٹرکچر وہ لوگ جو کام کر رہے تھے ان کی مراد کم ہو گئی ان کی فیسیلیٹیشن کم ہو گئی یا ان کی ذمہ داری کتم ہو گئی نہیں نہیں وہ تو کچھ نہیں ہوا میرا خیال ہے بزرہ سفرہ اور جتنے بھی مشیران ہیں وہ سب کے پروٹوکول دینے کے لیے ظاہر ہے لیکن عوام کو ریلیو دینے کے لیے ظاہر ہے کہ اگر آپ عوام سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں اس موقع پر اور بجا ہے یہ مطالبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی طور پر حصہ لینا چاہیے اس میں لیکن یہ چیز چیز یہ قربانی اور یہ جو اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے لے کے آنا اپنے سٹینڈرز کو اپنے پروٹوکل کو تھوڑا سا کم کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ لوگ جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے وہاں پر کوئی کمی نظر نہیں آرہی کوئی احساس نظر نہیں آرہا وہ اشائیے چل رہے ہیں میں بلکہ جس طرح آپ نے رجان دیا میرا میں اس کے حوالے سے بھی ایک سوال ضرور کروں گا لیکن ایک بڑا اہم سوال مجھے بیریسٹر صاحب سے پوچھنا ہے بیریسٹر وقاص مجھے یہ سوال ہے کہ میں پچھلے دن آپ سے بات کی جب جلسہ ہو سکول ان کے مالکان ان کے بھی تحفظات ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رسک آف لائف جو آرٹیکل نائن جو جلسوں پہ پورا اترتا ہے یہاں پہ بھی اس کا کوئی استعمال ہے رسک آف لائف جو ہے وہ تمام آسپیکٹس ہیں لائف کے تمام سویرز آف لائف ہیں جو پاکستان کے اندر اس کا معاظنہ کرنے کے بعد یہ چیز دیٹرمن کی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ اس کا لائف ہے یہ نہیں ہے جو انہوں نے مطالبہ مصرد کیا ہے میں بھی گزشتہ روز بھی دیکھ رہا تھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں وہ اس لئے مصرد کر دیا ان کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پیس کو پلائی کیا جا رہا تھا تو وہ تعلیمی ادارے تھے اور عدیل اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے ہم بھی بطور سیٹیزن پاکستان کر دیکھیں ہمارے بچے بھی سکول جاتے ہیں اور ہم اپنی فیملی کے اندر دیکھیں میری فیملی میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سکول رن کرتے ہیں لہذا یہ ایک بڑی سیٹیس فیکٹری پوزیشن تھی اور ایسو پیس کو پلائی کیا جا رہا تھا اور آرٹیکل نو جو ہے اگر اس کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو رسک آف لائف جو ہے وہ کسی صورت میں بھی لائف ایٹ سکول کے اندر نہیں تھی چونکہ کیسز کی جو شرح سکول کے اندر وہ آٹے میں نمک برابر بھی نہیں تھی غالیبا اگر ہم یہ منسٹری آف ایڈیوکیشن کی طرف سے ساڑھے تین چار سو کیسز جو ہمارے تلیمی اداروں میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور اگر پورے پاکستان کے تلیمی ادارے دیکھیں جو لاکھوں میں ہیں اور ان کے اندر کیسز کی شرح دیکھیں تو یہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے لہذا ان کا یہ مطالبہ جو بلکل آپ نے بلکل درست فرمایا کہ وہ حلات واقعات اور سرکمسٹینسز کے مطابق کیا جائے گا آپ جو جلسے جلوسوں کو آپ نے اس کے ساتھ اسوسیئٹ کیا تو جلسے جلوسوں میں ہمارے سیاسی زمان کا یہ کلیم تھا کہ ہمارے جلسوں میں دس لاکھ لوگ ہیں پانچ لاکھ لوگ ہیں دو لاکھ لوگ ہیں لہٰذا وہاں پہ تو آرٹیکل نو جو ہے ان سٹکٹو سینس وہاں پہ نافذ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی اٹ جس کیا اٹ سٹیک راکھے جہاں پہ دنیا کہتی ہے کہ آپ دس لوگوں کو یا بیس لوگوں کو ایس سو پیس وہاں پہ جو آرٹیکل نو ان سٹکٹو سینس اپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن سکول میں ایک محذب شائستہ اور سویل طریقے کے تحت لوگوں کو بچوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں لہذا یہاں پہ آرٹیکل نو اس سینس میں اپلائی کیا جا سکتا تا خدا آپ کی بات واضح ہو گئی بلکہ میں آپ کی جانہ ایک اور سوال پر بھی آنگا لیکن میں پہلے فیسر سے پوچھ رہی یعنی کرونا کے حوالے سے تعلیمی اداروں کی بندش جو ہے اس میں سندھ حکومت نے کہیں اختلاف ظاہر کیا ہے اب یہ اختلاف اپنی جگہ پہ اور کرتا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں اختلاف کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وفاق چھوٹیاں کر رہا ہے اور اپنے ان کے اقتامات ہیں اور اگر صوبہ تھوڑا اختلاف کرتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں وگاڑ نہیں پیدا کرے گا دیکھ یہ جو اٹھارہویں ترمیم کے بعد ظاہر تعلیم سبائی شعبہ ہے اور انہی کو حق ہے کہ اس بارے میں وہ فیصلے کریں لیکن جو بیرسر صاحب نے باتیں کی ہیں کہ این جو ایک وفاق کو جو ان کے شہر پاکستان شہری ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت کی جو ذمہ داری اور جو ایک فرض سوپتا ہے اس کو بھی ایک سمجھتا مختلف شاپنگ آلز میں گپیں لگا رہے ہوں بیٹھ ریسران میں بیٹھ ہو تو اس بات کا بہت بڑا امکان ہے کہ وہ بچہ اس وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے گھر میں وہ وائرس آ رہا ہے اور یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے تو یا تو آپ یہ کہ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسرے تمام شعبوں میں اس پابندی کا اگر صحیح طور پر اطلاف کیا جارہا ہے صحیح ایمبارگو کیا جارہا ہے اس کو صحیح امپلیمنٹیشن اگر اس کی ہو رہی ہے تو اسکولوں پر بھی اسکولوں کو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بات تو ٹھیک ہے اگر ایس او پیز کہیں نہ کچھ بہتر انداز سے اپنا ہی جا رہی تھی احتیاطی تدابی تو اسکول میں ہی تھی جی ہاں بلکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جیسے میں نے اس سے پہلے عرص کیا بیرسیر صاحب نے صحیح بات کی لیکن وہ ہی ہے کہ اگر آپ کہیں سے تشروع کرنا پڑھے گا اور اور شفقت محمود صاحب نے اپنے شعبے میں اپنے محکمے میں بڑا فیصلہ کیا اور جہاں تک میں نے پڑھا اس فیصلے کے بارے میں اور ان کے بیانات پڑھے ہیں ان کی پریس کانفرنس وہا رہا اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ انہیں نے بہت زیادہ ایک مشاورت کے بعد اور چاروں صوبوں سے کئی جو اہم لوگ ہیں ان سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کی ہے یہ مثال بن تکتی ہے دوسرے شعبوں کے لیے دوسرے وزراء کے لیے مثال کے طور پر آگئے ہیں جیسے پولیٹیکل رالیس کی بات کی گئی اور دوسرے جو مجبع ہو رہے ہیں وزیراعظم نے باقاعدہ انہوں نے کہا ہم سیاسی جلسوں پر پابندی لگاتے ہیں اور کرونا بہت پہل گا سب کچھ ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں اس کے بعد اس سے کوئی نتائج نکلے وہ لوگ جو خلاف فرضی کر رہے ہیں آپ نے کیا اپنی رٹ کو اسٹیبلش کیا اس معاملے پہ نہیں کیا اور یہی ایک بہت بڑی ہماری اس میں کمی ہے فیضر میں کیونکہ اٹھاروی ترمیم کی بات کر دی ہے تو میں اس حوالے سے بھی بیریشتر صاحب سے پوچھنے چاہوں گا اٹھاروی ترمیم کا کیا سورتحال میں صوبہ اگر اختلاف کر رہا ہے فاق سے تو کہاں ہے وہ کھڑا ہوا تو میں گئی ہے ان میں صوبہ اور وفاق کے اختلاف کو دیکھیں اس کے حالے سے آئی دے پاکستان بڑا کرسٹل گرے رہے اٹھاروی ترمیم کے بعد ہماری جو ایڈیوکیشن ہے اور بیش مار دیگر جتنے بھی ہمارے پورجیکٹس ہیں پورجیکٹس 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 سے ڈیفر بھی کرسکتے ہیں تو ڈیفرنس آپ اپینین جو ہے اٹھاروی ترویم میں اس کو آنر دی گئی ہے یا اس کو رسپیکٹ دی گئی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات و واقعات ایک صوبے میں ایک وفاق سے ہٹ کر ہیں یا کوئی چیز آپ کے لئے زیادہ سود مند لاؤگ ڈاؤن کا کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جس سپیسوک پلیس کے اندر وہ کرونا وائرس نکر رہا ہے کسی ادارے کے اندر نکر رہا ہے تو اس کو لاک ڈاؤن کیا جاتا یہ نہیں کہ اس سپیسوک کسی ڈسٹرک کو یا سٹیٹ کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ سیچویشن ہے کہ میں اگر سیالکوٹ کا شہری ہوں اور سیالکوٹ کے اندر بہت بڑی تداد کے اندر سکول سے اور یہاں بے ایک سنگل سکول کے اندر بھی کرونا وائرس نہیں نکلا یا پنجاب کے اندر اگر ایک سنگل سکول کے اندر کرونا وائرس نہیں انڈیکیٹ ہوتا تو آپ کیسے ایک صوبے کو تلیمی معاملات سے یا تلیم و تدریس سے محروم کر سکتے ہیں اسی حوالے سے جو ہماری اٹھارمی تلیمین تھی پاکستان ہمارے پرونسز کو احتیار دیتے ہیں یہ اتھارٹی دیتے ہیں یعنی یہاں بے احتیارات اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے لیکن اس حوالے سے ہماری فیکس ان فیجر ہیں جو بیڈیلی بیسس پہ میڈیا کی زینت بنتے ہیں ہماری نیوز پیپر کی زینت بنتے ہیں تو اس کے مطابق پنجاب میں جتنے بھی کیسی ہیں دو اڑھائی شو کیسی ہیں اور اگر ہم پاکستان کے اندر ایکٹیو کیسی دیکھے یا وہ کیسی دیکھے جن لوگوں کو پوزیٹیو ٹیس آئے جن کے تو اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ بہت تھوڑی تداد نکیس ہے ٹھیک میں بلکہ فریس صاحب سے لاسٹ بات جو انہوں نے انڈکیشن کی کہ اگر ایک بچہ سکور نہیں آتا لیکن اس کے گھر والے جلسے جلوسوں نہیں کہ سکتے تو پھر تلیمی اداروں کو بھی کھول چاہیے یا اس کو نسبت تناسب کے حوالے سے ضرور سوچ چاہیے صحیح فیسر وقت میرے پاس محدود ہے اور آخری ورڈنگ مجھے چاہیے ہوگی واقعی کرونا کی دوسری شدت تو بکڑ چکی ہے اور ایک دن میں 44 سنبات ہو چکی ہیں اور نئے کیس جو ہیں ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے 2756 نئے کیس ہیں اور سندھ میں ایک دن میں 1322 نئے کیس کراچی میں اچھا خاصہ اس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے اضافہ ہو گیا بھڑھ گیا ہے کرونا تو اس اوبرال سیچویشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آرہے ہیں اس لیے کہ تیسٹ کی تعداد تھوڑی سی بڑی ہے دیکھ ابھی بھی لوگ اس کو بہت ابھی بھی سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہونا تو جائے گا اچھا یہ بات صرف پاکستانیوں تک محدود نہیں یہ امریکہ اور یورپ میں بھی آپ جائیں تو یہاں پر بھی ایسی لوگ ہیں جو یہاں کے نیٹیوز ہیں وہ بھی یہ روئیہ اختیار کی ہوگا یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہوگا تو ہو جائے یہاں بڑا سوال ہے فیسر کہ یہ روئیہ اختیار کیا گیا ہے یا اس سے کوئی توجہ ہٹائی جاری ہے آخر کوئی لوگ ذمہ دار تو ہیں کیا وہ کام نہیں کر رہے یا لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسا ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہے ایک تو میں ابھی بتاتا ہوں ایک ہمارے دو واقعات آپ کو سناتا ہوں ایک ہمارے قریبی دوست کے والد تھے ان کا ابھی انتقال ہو گیا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور کرونا میرے ایک دوست ہے ان کا چھوٹا بھائی 38 years old صرف 38 سال اسلام آباد میں کل اس کا انتقال ہوا چار روز کے اندر چار روز کے اندر لیکن کرونا کی وجہ سے ہوا تو یہ واقعات آخری جملہ مجھے چاہیئے کہ کیا ہونا چاہیئے قوم کے حوالے سے دیکھ اس کو آسان یہ بہت سیریز وائرس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے اکثر جانبر ہو جائیں گے ہم سہتیاب ہو جائیں گے لیکن کوئی چینس مطلب اور آپ تو جانبر ہو سکتے ہیں آپ سہتیاب ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ذریعے کسی اور کو لگ کر اس کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس خاندان کو پروگرام کبھا ختم چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ لگ